اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سوسکس فینسی پولٹی تو آج کی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں ڈیوارمنگ کے اوپر تو بہت سے دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ڈیوارمنگ کیا ہوتی ہے تو میں بتایا تھا ڈیوارمنگ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ صاف کرنے کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم پرندہ کو دوائی دے کے پیٹ صاف کرتے ہیں پیٹ صاف ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے جراسیمز ہوتے ہیں وہ سب کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وامز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں جس سے پرندہ جو بھی خوراک لیتا ہے جو بھی کھاتا ہے اس سے وہ اس کی صحت پر لگتا ہے اور وہ ہیلڈی ہوتا ہے میرے یہ لائٹ سوسکس کے جو آپ چکس دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً پانچ مہینے کے ہو چکے ہیں تو آج میں ان کے یہ کرنے جا رہا ہوں ڈیوارمنگ تو میں آپ کو بھی دکھا جاتا ہوں کس طرح ڈیوارمنگ کرنی ہے ڈیوارمنگ کا طریقہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں ڈیوارمنگ کرنے کے لیے آپ کو صبح جلدی جو ہے جب پرندہ بلکل بھی کچھ نہیں کھائیوہ ہو خالی پیٹ ہو اس وقت آپ کو ان کو گڑ دینا ہے تھوڑا سا گڑ دینے کے بعد پانچ ملٹ کا وقفہ کرنا ہے وقفہ کرنے کے بعد آپ کو ان کو کیڑے مار دوائی جو ہے میں بتا دوں گا بھی کون سے دوائی ہے وہ دوائی آپ کو پلا دینی ہے پلانے کے بعد آپ کو ان کے سامنے کنٹینیس پانی رکھنا ہے پانی رکھے رہنا ہے جتنا پانی پییں گے ان کا پیٹ ساف ہو جائے گا میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے برڈز کو جس کی آپ کو ڈیوارمنگ کرنی ہے ان کو آپ کو کوئی بھی میٹھی چیز کھلانی ہے میں یہاں پر گڑ کا استعمال کر رہا ہوں گڑ کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے جو کہ ان کے گلے میں اتر سکے میں نے ان کو پکڑ کے ان کو گڑ کھلا دیا ہے گڑ کھلانے سے یہ ہوگا کہ یہ میٹھا ہوتا ہے اور ان کے پیٹ وغیرہ میں پوٹا وغیرہ بھی ساف ہو جائے گا اسے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ سب ایکٹیو ہو کے ایک جگہ پر آ جائیں گے جیسے ہی وہ ایک جگہ پر آ جائیں گے تو ہم ان کو دوائی پلا دیں گے پانچ منٹ کے وقفے کے بعد یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کو ابھی پکس میں دکھائی ہے اس کے بعد میں اس کو ٹو ایمل کے قریب سرنچ میں اپنے دوائی کو میں بھڑ لوں گا اور میں نے اپنے ساتھ یہ پانی رکھا ہوا ہے دو ایمل میں نے دوائی لی ہے اس کے اندر اور ون ایمل کے قریب میں اس کے اندر پانی لے لوں گا تو کمپلیٹ یہ جو ہو جائے گی تھری ایمل کے قریب دوائی بن جائے گی ون ایمل میں نے اس میں پانی لیا ہے اس طرح یہ تھری ایمل ہو گئی ہے اس کو آپ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہلا لینا ہے آپ چاہے تو کسی برطن وغیرہ میں مکس کر سکتے ہیں میں نے سرنچ میں ہی اس کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں پاس ابھی تھری ایمل کے قریب یہ دوائی بن چکی ہے تو میں ون پوائنٹ فائف ایمل کے قریب پر برڈ کو اپنے دے دوں گا آپ ون ایمل بھی اپنے پرنجے کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پاس تھری ایمل بنی ہے اس لئے میں ون پوائنٹ فائف ایمل پر برڈ دے دوں گا اس کے بعد میں ان کو پانی دے دوں گا تاکہ یہ پانی پیئیں یہ دوائی تھوڑی سی کڑ بھی ہوتی ہے برڈ فوراں پانی پینا لگ جاتا ہے دوائی پیلاتے وقت احتیاط کرنے ہیں آپ کو ان کو جو ہے وہ اچانک سے سرنچ جو ہے وہ ان کے گلے میں ڈال کے اچانک نہیں دینا بلکہ آہستہ آہستہ بالکل دینا ہے تاکہ وہ ان کی سانس کی نالی میں نہ اتنے ہیں نیچے کی طرف رکھ کے آپ کو سرنچ کو اس طرح پلانا ہے تاکہ وہ ان کی سانس کی نالی میں نہ جائے اور احتیاط سے پلائیں تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے وہ خود سے پینے لگ جائیں گے آہستہ آہستہ چھیک مالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گلے کی نالی میں جا رہا ہے تو اسے پریس کرنا ہے گریس کرنا آپ کو یہ دینے کے بعد آپ کو تقریباً دو دن کے بعد ان کو جو ہے انڈا بوائل کر کے دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو بھی چیز آپ ان کو دیں گے جو بھی چیز آپ کو کھلائیں گے ان کی خوراک بھی بڑھ جائے گی اور اس سے جو ان کی صحت بھی اچھی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل بنائے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ